لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھائی جو کام عام معمول سے ہٹکے ہوتا ہے اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے نئی کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا رفول یدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے کیا ہے جس نماز میں نبی نے رفول یدین نہیں کیا صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے امام ترمیزی نے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جہاں رفول یدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا تو وہاں نیچے لکھا ہے یہی قول ہے فلاں صحابی کا فلاں صحابی کا ان کے نام ہائلائٹ کی ہیں اور جہاں رفول یدین نہ کرنے کی روایث ذکر کی وہاں یہ فرماتے ہیں وبہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں اور ان کے نام نہیں لکھے کیونکہ جو سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا ان کا نام نہیں ذکر کیے جاتا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفول یدین کر کے غلط کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے اس کو اختلافی مسئلہ مان لو بس ہماری جان چھوڑ دو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں آپ کو اگر اس پہ اتمنان ہے آپ وہ کریں لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ صحیح ہے نا مسلمان مان لیں ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی ہم جب آپ کا نئی خون پی رہے ہیں جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفول دینی کا انکار کر دیتے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا بھائی کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتوہ تو نہیں لگا سکتے تو اس لیے ہاں یہ اشکال ہوگا کہ امام ترمیزی نے اس کی سنت ذکر نہیں کی تو جو مشہور چیزیں ہوتی ہیں ان کی سنت ذکر نہیں کی جاتی یہ ادنا طالبین جو حدیث کا ہے وہ جانتا ہے کہ بہت سارے مذاہب کو نقل کیا گیا ہے بغیر سنت کے لیکن ان کی شہرت بہت ہے اور ان کو نقل کرنے والے بڑے مستند لوگ ہیں اس کو مانا جاتا ہے اہدیث حضرات بھی کرتے ہیں یہ کام دیکھو امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ مذہبہ کے تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں حالانکہ امام تحاوی نے اس کی سنت ذکر نہیں کی لیکن تمام اہل حدیث حضرات امام تحاوی کے اس قول کو لیتے ہیں دیکھو ان کے دور میں کچھ لوگ تین کو ایک کہتے تھے حالانکہ انہوں نے سنت ذکر نہیں کی لیکن یہ بہت بڑے محدث ہیں تو ان کی گواہی کو محتبر مانا جاتا ہے بھئی انہوں نے دیکھا اپنے زمانے میں اب وہ کے سنت تھوڑی نقل کریں گے ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے تو امام ترمیزی بھی جانتے ہیں کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے صحابہ کے بارے میں ان کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد جو نہیں کر رہے پھر مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے خولفہ راشد حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی کہ میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کو رفو لدین کرنے والا نہیں پایا خود عبداللہ بن مسعود کا جو اپنا تواتر سے عمل چلا رہا ہے سینہ بسینہ وہ یہی ہے ورنہ یہ بغیر رفو لدین کے نماز کون سی صدی میں شروع ہوئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظاہری جب سے اسلام برے صغیر میں آیا ہے برما میں برے صغیر میں افغانستان میں تو جو اسلام آیا وہی چلتا چلا آ رہا ہے وہی نماز چلتی چلی آ رہی ہے ہاں اس میں بعد میں لوگوں نے بیدتیں اجاد کی ہیں وہ بیدتیں اور نویت کی ہیں وہ نمازوں میں چینجنگ جتنی رکتیں تھیں اتنی ہی رکتیں ہیں جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہے ہاں اس میں کچھ لوگوں نے اخپل طریقہ ڈال دیا اسپیٹ بڑھا دی ابھی کسی لئے ایک ویڈیو بھیجی ہے ترابی ہو رہی ہے وہ اخپل طریقے سے ہو رہی ہے سلام پھیر کے واپس اتنی سپیڈ تو یہ والی ترابی محمد بن قاسم لے کے نہیں آئے تھے وہ اتمنان والی ترابی تھی اس میں انہوں نے فوروٹ پہ لگا دیا اس کو بھائی بعض دفعہ بیان کو فوروٹ پہ لگا دیا تو سپیڈ سے چلتا ہے تو یہ انہوں نے خود ایک سوفوئر اجاد کیا ہے اور ترابی میں انسٹال کر کے اس کو کس پہ لگا دیا فوروٹ پہ تو یہ کچھ اس قسم کے تصرفات ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ پورا دین ہی چینج ہو گیا تھا اس طرح نہیں